بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اسلامی موضوع پر آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے امام ابو حنیفہ اور ایک ایتھیسٹ یعنی دہریے کے درمیان ہونے والے مناظرے اور ڈیبیٹ کو شیئر کریں گے کہ کیسے امام ابو حنیفہ نے اس دہریے کو مناظرے میں دلیل کی بنیاد پر مکمل ناکاوٹ کیا آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو قائنلی اس کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اسلامی موضوعات پر آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو بہ آسانی مل سکیں تو ناظرین یہ واقعہ امام ابو حنیفہ کا ہے جو ہنفی فقہ کے بہت بڑے امام ہیں آپ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے دلیل، علم، لاجک آپ پر ختم ہوتی تھی اور آپ کے بارے میں آپ کے علم کے بارے میں اس وقت کے ایک بہت بڑے امام امام مالک فرمایا کرتے تھے کہ امام ابو حنیفہ کے پاس علم و دلائل کا وہ امبار ہے کہ اگر وہ کسی پتھر کے ستون کو سونا ثابت کرنا چاہے تو آپ دلائل کے ذریعے اسے سونا ثابت کر سکتے ہیں تو واقعہ یہ ہوا امام ابو حنیفہ کے زمانے میں امبی خلیفہ مہدی کے دربار میں ایک ایتھیسٹ یعنی دہریہ آیا اور وہ یہ دعویٰ کرنے لگا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا بلکہ یہ کائنات خود بخود وجود میں آئی ہے اور خود بخود چل رہی ہے لوگ خود بخود پیدا ہو رہے ہیں اور خود مر رہے ہیں اور یہ کائنات بغیر کسی کے بنانے والے کے اور بغیر کسی چلانے والے کے از خود چل رہی ہے اس نے اس ٹاپک پر مسلمانوں کے سب سے بڑے عالم کے ساتھ مناظرے اور ڈیبیٹ کا دعویٰ اور خواہش کا اظہار کیا تو امام ابو حنیفہ کو خلیفہ وقت کی طرف سے یہ میسج بجھوایا گیا کہ آپ دربار میں تشریف لائیں اور اس ایتھیس کے ساتھ مناظرہ کریں امام ابو حنیفہ نے قاسدین کو واپس بھیجا اور کہا کہ میں آپ وہیں رکیں میں خود وہاں پر آتا ہوں امام ابو حنیفہ دریائے دجلہ کے دوسری طرف رہتے تھے اب دوسری طرف یہ ہوا کہ دربار میں بادشاہ و وزراء تمام لوگ مناظرے کے منتظر تھے اور وہ شخص بھی وہی موجود تھا جس نے مناظرے کی خواہش کا اظہار کیا تھا جو خدا کے وجود کا منکر تھا کافی دیر انتظار کیا گیا لیکن امام صاحب وقت پر نہ پہنچ سکے اور رات گے کافی تاخیر کے ساتھ امام صاحب دربار میں پہنچے آپ جب دربار میں حاضر ہوئے تو خلیفہ وقت نے یہ سوال کیا کہ آپ اتنی تاخیر سے کیوں پہنچے ہیں آپ کو جلدی آ جانا چاہیے تھا امام صاحب نے جواب دیا کہ میری تاخیر کا سبب یہ ہے کہ میں آج آتے ہوئے میرے ساتھ عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہے میں گھر سے صحیح وقت پر نکلا تھا اور میں مقررہ وقت پر ہی پہنچ جاتا اگر میرے ساتھ یہ واقعہ پیش نہ آتا اور مجھے خود بھی سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا ہوا ہے تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے کہ کیا قصہ کیا ماجرہ ہوا ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں آنے ہی لگا تھا کہ پتا چلا کہ دریا کراس کرنے کے لیے وہاں نہ تو کوئی کشتی ہے نہ کوئی ملا ہے اور نہ ہی کوئی دوسری چیز جس پر بیٹھ کر میں دریا پار کر سکوں اور نہ ہی مجھے تیرنا آتا ہے میں سخت پریشان ہوا اور پریشانی کے عالم میں وہاں بیٹھا رہا لیکن اچانک میں نے دیکھا کہ دریا میں سے خود بخود لکڑی کے خوبصورت پیسز نکلنا شروع ہوئے اور پھر وہ لکڑی کے بنے بنائے تختیں خود بخود ایک دوسرے کے قریب آ کر ایک دوسرے سے جڑنے لگیں میں ابھی حیرت میں ہی تھا کہ اچانک دیکھا کہ دریا سے کیلیں نکلنا شروع ہوئیں اور پھر وہ کیلیں خود بخود ان تختوں کو جوڑ کر ان میں ٹھکنے لگیں پھر میں نے دیکھا کہ ان لکڑی کے تختوں اور کیلوں نے مل کر خود سے ہی خود کو بنا لیا اور خود ہی میرے پاس کشتی کی شکل میں وہاں پہنچے اور وہ کشتی پھر میرے سامنے آ کر جھگ گئی جیسے وہ مجھے خود پر سوار کرنا چاہتی ہو میں جیسے ہی سوار ہوا تو کشتی خود بخود چلنا شروع ہو گئی اور بغیر کسی کشتی بان کے بغیر کسی ملہ کے اس کشتی نے مجھے دریا کی دوسرے کنارے پر پہنچا دیا اور پھر خود بخود جھگ گئی تاکہ میں اتر جاؤں پھر وہ کشتی خود بخود غائب ہو گئی تو خلیفہ محترم یہ عجیب واقعہ ہی میری تاخیر کا سبب بنا ہے اور اسی وجہ سے میں یہاں دیر سے پہنچا ہوں اب دربار کے تمام لوگ بڑے غور سے امام صاحب کا یہ حیرتناک واقعہ سن رہے تھے اور وہ ایتھیسٹ اور دہریہ بھی سنتا رہا اور پھر وہ بولا کہ آپ اتنے بڑے عالم ہو کر جھوٹ بول رہے ہیں بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ خود بخود لکڑیاں کٹیں خود بخود جڑ جائیں اور خود بخود کشتی بن کر بغیر کسی ملاح کے آپ کو یہاں پہنچا سکے یہ سارے کا سارا واقعہ منگھڑت اور جھوٹ پر مبنی ہے اور ان تمام چیزوں کا خود بخود وجود میں آنا اور خود بخود چلنا ناممکن ہے تو امام صاحب مسکرائے اور فرمایا کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ سب کچھ عقل کے خلاف اور ناممکن ہے تو اس نے جواب دیا کہ ہاں ایسا ہی ہے تو امام صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک کشتی بغیر کسی کے بنائے ہوئے بن نہیں سکتی اور بغیر کسی چلانے والے کے چل نہیں سکتی تو یہ اتنی بڑی کائنات جس کا چھت آسمان اور جس کا فرش زمین ہے جس کے درمیان ہزاروں قسم کی مخلوقات ہیں یہ سب کے سب خود بن گئے ہیں اور یہ سب کے سب از خود ہی چل رہے ہیں سورج چاند سمندر دن رات بہار خزان یہ سب کے سب از خود ہی بدل رہے ہیں کیا یہ بات آپ کے عقل میں آتی ہے اور جب ایک کشتی بغیر کسی کے بنائے ہوئے نہیں بن سکتی تو اتنی وسیع و عریض کائنات بغیر کسی کے بنائے ہوئے کیسے بن سکتی ہے جب اس دہریے نے یہ بات سنی تو اس سے کوئی جواب نہ بنا اور وہ شکست تسلیم کر کے سر جکائے دربار سے نکل گیا تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے اور دوستوں سے شیئر کیجئے والسلام